کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میری یوٹیوب چینل پر اور میں مزاملہ وانو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط کرنے کے والے سے تردید کر دی اور کہا کہ جی میرے عملے نے مجھے بے وکو بنایا میرے عملے نے میرے حکم کی جو ہے وہ خلاورزی کی میری حکم عدلی کی میں لا علم تھا ان سب معاملات سے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی دیکھیں ایک ریاست کو ریپریزنٹ کرنے والا شخص جو صدر پاکستان ہے جو صدر مملکت ہے جو پوری مملکت کو جو پوری سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ شخص کہہ رہے ہیں میں لا علم تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں بھنگ بھی کے سویا ہوا تھا میں نشہ کیتا ہوا یا سی میں نے بتا ہی نہیں سی میرے نل ہوگی رہا سر آپ اندازہ لگائیں یہ شخص جو ہے اس کا مائنڈ لیول آپ چیک کریں اس کے مائنڈ کی کپیسٹی چیک کریں وہ بات کے کر رہا ہے اتنے سال جو ہے وہ صدر مملکت کے عدے پر فائز رہنے والا شخص یہ باتیں کر رہا ہے اس کی بات پر کوئی باہر کا بندہ یقین کر سکتا ہے میں تو نہیں کر سکتا میں بطور جنرلسٹ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص اتنا لا علم ہے میرے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی میری حکم عدولی کی گئی میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کیا گیا میرے عملے نے میرے خلاف جا کر یہ سب کچھ کیا یہ باتیں صدر مملکت آر ایف الوی ساتھ کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر میں نے دستخط کرنے کے والے سے تردید کر دی ہے اور وہ ٹویٹ کر رہے ہیں آر ایف الوی صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کرنے کے پیئے میں نے گیرا با زییناری ساتھ کرنے میں چیزے کے و Rendی حکم میز хоть جو پیئے موز سپلی استپلی طلاق کرنے میں سے بکدر کرنے میں بڑا کچھ سے پیئے موز свιά دی ہے پو someone کس ساتھ کیгоیا شکھ�� کو ب filی زفوج کرنے میں بڑا dua کچھ پیئے Sales بڑا کچھ پیئے دی ہے اب یہ جو صدر مملکت بات کر رہے ہیں اس کا انگریزی میں تو میں ترجمہ نہیں کروں گا لیکن آپ کو بھی سمجھ آجے گی انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اوپر اوپیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ ٹویٹ کی ہے اب سر میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں یہ جو صدر مملکت نے جو ڈنڈی ماری ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کانسٹیٹوشن آف دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان اب صدر مملکت صاحب جو ہیں جس طرح سے انہوں نے ریاست کو بے وقوع بنایا جس طرح سے انہوں نے پورے ملک کا تماشا بنایا پوری ریاست کو انہوں نے مفلوچ کیا اور اداروں کو متنازع بنانے کے لیے ان کو کرٹسزم کی ضد میں لے کر آئے ان پر تنقید کرنے کے لیے دشمن کو جواز فراہم کیا سر اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ صدر مملکت صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ڈنڈی ماری وہ کس طرح سے جو ہے وہ سارا کچھ انہوں نے کیا اور یہ آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں جی ریموول اور امپیجمنٹ آف پریزیڈنٹ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بڑی ایمپورٹنٹ ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ notwithstanding anything contained in the constitution the president may in accordance with the providence of this article be removed from office on the ground of physical or mental incapacity or impeached on a charge of violating the constitution or grass misconduct اس کے بعد جی not less than one half of the total membership of either house may give to the speaker of the national assembly or as the case may be the chairman written notice of its intention to move a resolution for the removal of or as the case may be impeached the president and such notice shall set out the particulars of his incapacity or discharge against them if a notice under clause 2 is received by the chairman he shall transmit it forthwith to the speaker the speaker shall within three days of the recipient of a notice under clause 2 or under clause 3 cause a copy of the notice to be transmitted to the president the speaker shall summon the two houses to meet in a joint sitting not earlier than seven days and not later than 14 days after the receipt of the notice by him the joint sitting may investigate or cause to be investigated the ground of the charge upon with the notice is founded the president shall have the right to appear and be represented represented during the investigation if any and before the joint sitting اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے if after consideration of the result of the investigation if any a resolution is passed at the joint sitting by the votes of not less than two-thirds of the total membership of Majlis-e Shura parliament declaring that the president is unfit to hold the office due to incapacity or is guilty of violating the constitution or of grass misconduct the president shall keys to hold office immediately on the passing of the resolution president صاحب جو ہیں جی ان کے بارے میں یہ جو ہے impeachment اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کو کیسے اس عوضے سے فارق کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں کہ اس وقت سینٹ آف پاکستان جو فیڈریشن کی علامت ہے وفاق کی علامت ہے وہ تو ہاؤس فل ہے اپر ہاؤس سینٹ آف فل ہے لیکن قومی اسیمبلی مجلس شورہ پارلیمنٹ چکے تعلیل ہو چکی ہے نگران حکومت آ چکی ہے تو اب سینٹ آف پاکستان اور مجلس شورہ پارلیمنٹ اگر صدر کو فارق کرنا ہے یا ان کے خلاف کوئی محاقزے کی تحریک لانی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ سر 50% جو ہیں سینٹ آف پاکستان اور 50% قومی اسیمبلی کی تعداد ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس وقت وہ نہیں ہے سینٹ آف پاکستان مجود ہے فیڈریشن کا ادارہ وفاق کی علامت مجود ہے لیکن قومی اسیمبلی مجود نہیں ہے وہ چونکہ تعلیل ہو چکی ہے تو اب صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں لا علم تھا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صدر مملکت جس کے پاس قوانین آتی ہیں جو قانون پاس ہونے کی صورت میں آتی ہیں اور ہوتا ہے کہ صدر نے دستخط کرنے نیچے سیگنیٹرز کرنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں جی لا علم تھا میں نے تو اس حوالے سے کچھ کیا ہی نہیں تھا اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب صدر مملکت تھے رفیق طارد صاحب تو اس وقت بھی کچھ ایسا ہوا عرفان صدیقی صاحب جو پاکستان کے بڑے مایاناز صحافی بہت بڑے ممتاز کالم نویس ہیں وہ بتایا کرتے تھے کہ میں اس وقت ایوان صدر میں ہوا کرتا تھا تو اس وقت اگر کسی بل کی مخالفت ہوتی تھی تو اس بل کو واپس بیج دیا جاتا تھا کہ اس بل کو درست کر لیا جائے یا اس حوالے سے ان چیزوں کی نشاندہ ہی کر لی جائے اس کے بعد یہ جو بل ہے وہ آئے صدر کے پاس آئے اور صدر اس کے نیچے سگنیٹرز کر دیں اور وہ بل بنجھے اب چونکہ آٹومیٹیکلی اب چونکہ آٹومیٹیکلی جو آرمی ایکٹ ہے اور آفیشل سیٹرٹ ایکٹ ہے یہ دو قوانین جو ہیں یہ آرڈیڈی پارلیمان نے پاس کیے اس کو ہائیجیک کرنے کے لیے صدر صاحب نے نیا شوشہ چھوڑا اور ملک دشمن ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ان کی منٹل کیپیسٹی چیک کریں آپ ان کا منٹل لیول چیک کریں کہ وہ اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈمی ہیں اس کا مطلب وہ بتا رہے ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں اس کا مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کا مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ جس منٹل کیپیسٹی میں یہ باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ کوئی باہر کا بندہ جب یہ باتیں سنے گا تو وہ جاگہ انسائی کرے گا پاکستان کی آج دشمن ہم پر کہہ کے لگا رہے ہیں اور ہس رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ملک کا صدر ہے یہ ریاست کو ریپریزنٹ کرنے والا شخص ہے یہ صدر مملک کہتا ہے یہ ریاست کا نمائندہ ہے جو ریاست کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے جو اداروں کو کانٹروورشل بنا رہا ہے جو اداروں کو متنازع بنا رہا ہے جو اداروں کی ساتھ کو نقصان پہنچا رہا ہے جو اداروں کی کپیسٹی کو اس کی جو ورت ہے اس کو سازش کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو سر یہ جو سارا کچھ ہے اس میں تو ساری چیزیں مجود ہیں اور یہ کتاب ہے یہ ایک پوری کتاب ہے The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 کا آئین اگر انہوں نے پڑا ہوتا صدر صاحب نے تو شاید وہ ڈنڈی نہ مارتے شاید وہ یہ ڈنڈی مارنے سے تہلے سوچتے کہ میں کر کے رہا ہوں میں اپنے دماغی توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام کروں جس سے کوئی سوچے اب دیکھیں نا یہ ایک سازش ہے کہ پارلیمان قومی اسیملی مجلس شورہ پارلیمنٹ جو کہ تعلیل ہو چکی ہے نگران حکومت آ چکی ہے وہ اپنا کام شروع کر چکی ہے اور اس کے بعد یہ موصوب بیان جاڑ رہے ہیں کہ جی میں تو لاعلم تھا میں نے تو ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے اللہ معاف کرے اللہ گواہ ہے اس طرح کی باتیں کہا رہے ہیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ صدر جو اس وقت ریاست کا نمائندہ بان کر ریاست کے ایک بہت بڑے منصف کے اوپر فائز ہے اور کرسی کون سی ہے صدر مملکت کی ایک اتنا بڑا عوضہ ایک وسیع تجربہ رکھنے والا شخص اور اتنا ناحل شخص ہو سکتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کرے گا وہ ریاست کا مزاق بنائے گا وہ پورے پاکستان کا مزاق بنائے گا وہ دنیا کے اندر ملک پاکستان کی جگہ انسائی کروائے گا وہ پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنا دے گا اور اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے میں تو لا علم تھا مجھے تو پتہ نہیں میرے سٹاف نے مجھے بے بکو بنایا اور بھائی سٹاف تو آپ کے ماتہ ہے تھا سٹاف تو آپ کے نیچے کام کرتا ہے اور سٹاف کتنی جورت ہو سکتی ہے کہ سٹاف یہ کرے گا اور یہ ایک یہ دیکھیں یہ پاکستان میں ہر بندے کو پتا ہے یہ ایک عام سی بات ہے مہمی طور پر یہ تاثر ہے کہ اگر صدر مملکت کو کسی بل پر تحافظات ہوں جس طرح صدر کو نیاب قوانین پر تحافظات تھے نیاب ترمیمی بل پر تحافظات تھے پارلیمان نے اس کو منظور کیا سینٹ آف پاکستان سے وہ کامی اسیمبلی میں آیا وہ بل کی صورت میں صدر مملکت کے پاس جانا تھا کہ جی اس کے نیچے سیگنیچرز کر دیں صدر صاحب نہیں کر رہے تھے تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ کچھ دن بعد قانون بن جاتا ہے صدر کریں نہ کریں وہ تو قانون بننا ہی بننا ہے لیکن سر یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ریاست کے ساتھ مزار کیا ہے یہ سٹیٹ کے ساتھ مزار کیا ہے یہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کیا ہے اور صدر صاحب کو چاہیے کہ وہ فل فور فل فوری طور پر اپنے اس عوضے سے سٹیپ ڈاؤن کر جیں وہ ریزائن کر دیں وہ صدر مملکت کے عوضے کے نہ اہل تھے نہ ہیں اور نہ آئندہ رہیں گے وہ ایک نلائک آدمی ہے وہ ایک نکٹو آدمی ہے وہ ایک جہل مطلق ہیں انہوں نے جو اداروں کے ساتھ کیا جس طرح سے انہوں نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایک جیسے قوانین کو متنازع بنانے کی کوشش کی جس طرح سے انہوں نے ریاست پاکستان کا مزار بنایا جس طرح سے انہوں نے صدر مملکت کے عوضے کو داغدار کیا سر وہ شخص جو ہے وہ ریاست پاکستان کا نمائندہ کلانے کے لائق نہیں ہے اس کو پاکستان میں رہنے کا بھی حاق حاصل نہیں ہے جو پاکستان کو پاکستان میں رہ کر ملک دشمن ایجنڈے کو اس ملک دشمن ایجنڈے کو باہر کی کوتوں کا عالا کار بن کر فروغ دے رہا ہے سر اس شخص کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آرٹیکل چھے کی کاروائی ہونی چاہیے سنگین غداری کا مرتب قرار دینا چاہیے ایسے شخص کو جو پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کو کانٹرویشل بنا رہا ہے ان کو داغتار کر رہا ہے اس حوالے سے ایک نئے سیکمنٹ میں پھر ملاقات ہوگی اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا اللہ نگمان